رمضان المبارک کے پہلے عشرے کا اگر کوئی سب سے کامیاب وظیفہ پوچھے سب سے کامیاب دعا کے بارے میں پوچھے تو یہ ایک ایسی دعا ہے جو رمضان المبارک کے پہلے عشرے کی سب سے کامیاب دعا ہے یہ رمضان المبارک کے ایک روزے سے لے کے دس روزے تک آپ پڑھ سکتے ہیں اس کو یہ ایسی دعا ہے اس کا ترجمہ اگر آپ پہلے میں ترجمہ اس کا بتا دوں لوگوں کو پہلے سمجھ آجا ہے کہ واقعی میں چیز ہے کیا اس کا ترجمہ کیا ہے اس دعا کا میں پہلے آپ لوگوں کو تھوڑا سا ترجمہ بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں دھیان سے سنیے گا اے زندہ رہنے والی ذات اے زندہ رہنے والے اے کائنات کو تھامنے والے اے کائنات کو چلانے والے کائنات کو بنانے والے تیرے رحمت کے واسطے تیری رحمت کے واسطے تجھ سے فریاد کرتا ہوں تیری رحمت کے واسطے تجھ سے فریاد کرتا ہوں یہ جب آپ دعا پڑھیں گے اور اس دعا کو پڑھ کر جو بھی چیز آپ رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ سے طلب کریں گے یعنی ہمارے پیارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں اللہ تعالیٰ آپ کو وہ چیز لازمی عطا کر دے گا وہ مقصد جو آپ کے ہزاروں رکے ہوئے ہیں دس دس سال ہو گئے بیس بیس سال ہو گئے کام نہیں بن پا رہے ہیں وہ کام اب بن جائیں گے انشاء اللہ وہ چیزیں اب آپ کو مل جائیں گی وہ پریشانیاں اب آپ کی دور ہو جائیں گی یہ رمضان المبارک کے پہلے عشرے کی دعا میں آپ کو بتا رہا ہوں پہلے عشرے کی دعا یہ اسے کچھ اس طریقے سے ہندی میں بھی لکھی ہوئی ہے اور عربی میں بھی لکھی ہوئی ہے پہلے دس دنوں تک کی یہ دعا ہوتی ہے میں نے بتا رکھا ہے رمضان کے تین عشرے ہوتے ہیں پہلا دوسرا تیسرا یعنی کہ رمضان کا مہینہ ڈیوائیڈ ہوتا ہے ٹین ٹین ڈیز میں یہ ڈیوائیڈ ہوتا ہے پہلا عشرہ چل رہا ہے ابھی تو یہ دعا کو جس طریقے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ایک بار میں نے پڑھا پھر اس کو دوبارہ سے اسی طریقے سے سمجھ لیں یہ دعا آپ نے سو مرتبہ پڑھنی ہے یہ جو دعا آپ کو دکھ رہی ہے یہ سو مرتبہ یہ دعا پڑھی جائے گی اول و آخر آپ تین تین بار درود پاک پڑھ لینا تین بار شروع میں درود پاک پڑھ لینا اور تین بار آپ آخر میں درود پاک پڑھ لینا جو بھی درود پاک آپ کو یاد ہے سب سے چھوٹا درود پاک صل اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو تین بار پڑھنا اور آخر میں تین بار پڑھ دینا یہ دعا کو آپ بیچ میں سو مرتبہ پڑھنا بنا کسی سے بات چیت کیے صبح شام صبح کو کام پر جانے سے پہلے شام کو نماز وغیرہ سفارق ہو کے ترابی وغیرہ سفارق ہو کے جب بستر پر سونے جائے اس وقت یعنی صبح شام جو شخص بھی سو سو مرتبہ اس دعا کو رمضان المبارک کے پہلے عشرے میں پہلے دس دن پڑھ لے اگر دس دن کا وقت نہیں ملا تو پہلے آٹھ دن پڑھ لے یعنی دوسرے روزے سے اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو دوسرا روزے کا پڑھیں گے تیسرا چوتہ دس روزے تک آپ اس کو پڑھ لیں یا جیسے کہ وہ دیکھ رہا ہے پانچ میں روزے سے دیکھ رہا ہے پانچ چھ سات آٹھ نو دس روزے تک پڑھ لیں جو شخص بھی رمضان المبارک کے پہلے عشرے میں اس دعا مبارک کو صبح شام سو سو مرتبہ پڑھے اور جو چیز بھی اللہ تعالیٰ سے مانگے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کو ضرور دے گا وہ تمام پریشانیاں اس کی دور کر دے گا وہ جو بھی پریشانیوں میں مبتلا ہوگا وہ تمام چیزیں اس کے لئے اسان ہو جائیں گی جو بہت لمبے عرصے سے ارچن منیویدی پرابلمز تھیں وہ تمام کی تمام چیزیں پورے سہولیت ہو جائے گی اسان ہو جائیں گی یہ ویڈیو کو وقت رہتے زیادہ سے زیادہ آپ نے لائک کر کے دوستوں میں رشداروں میں جاننے والوں میں ہر گروپ میں ہر شوشل میڈیا کے پلیٹ فرم پر شیئر کر دینا ہے تاکہ اور لوگ بھی فائدہ اٹھا سکیں نیک چیز کو دوسرے لوگوں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے سب آپ کی نیت سے اس ویڈیو کو اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کرنا پھر ملاقات کروں گا انشاءاللہ آپ سے کسی نئی بہترین کامیاب ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ